السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فیدہ حسین قاسمی بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے بیانات اس کے مسائل اور اس کی تفصیلات کا سلسلہ چل رہا ہے آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ قربانی کے جانوروں کی کتنی عمر ہونا ضروری ہے جو شریعت کے اندر ہے اور اس بارے میں جو بھی تفصیلات ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور تمام باتوں کو تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو چلیے آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قربانی کے جو بھی جانور ہیں وہ تین طرح کے جانور ہیں اس کو تین کٹیگری کے اندر باٹا گیا ہے سب سے پہلی کٹیگری کے اندر بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ تمام جانور کو ایک کٹیگری کے اندر رکھا گیا ہے دوسری کٹیگری کے اندر بھینس، گائی، بیل اور اس کی نسل کے جو بھی جانور ہیں ان تمام کو رکھا گیا ہے تیسری کٹیگری کے اندر آپ کو اونٹ کو رکھا گیا ہے تو پہلی کٹیگری جس کے اندر بکرا، بکری وغیرہ ہے بکرا، بکری اور ان کی عمر جو ہونا وہ ایک سال ہونا بلکل لازم اور ضروری ہے اگر ایک سال سے کم عمر ان کی ہے چاہے ایک دن بھی کم ہو ایک گھنٹہ بھی اگر کم ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی بلکل بھی جائز نہیں ہے آپ ذات اس بارے میں ذرہ برابر بھی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ دو چار دن اگر کم ہے اور جانور اگر تغڑا ہے تو اس صورت میں اس کی ہو جائے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہاں یہ مسئلہ کس کے لیے ہے یہ دمبا کے لیے ہے کہ دمبا اگر چھ مہینے کا بھی ہے اور وہ مضبوط ہے طاقتور ہے اور دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے بکرا اور بکری کے بارے میں نہیں ہے بکرا اور بکری کا ایک سال کا ہونا پورا ضروری ہے نمبر دو بھینس اور اس کی نسل کے جو بھی جانور ہیں ان کی عمر دو سال ہونا بلکل ضروری اور لازم ہے دو سال سے اگر ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی کم ہے تو اس صورت میں ان کے قربانی جائز نہیں ہوگی زیادہ عمر چاہے جتنی ہو جائے تین سال چار سال کے ہوں لیکن کم ہونے سے اس کے قربانی جائز نہیں ہوگی اسی طریقے سے تیسری کٹیگری کے اندر جس میں اونٹ کو رکھا گیا ہے پانچ سال ہونا ضروری ہے پانچ سال سے اگر اس کے عمر کم ہے تو سورت میں اونٹ کے قربانی جائز نہیں ہوگی اس سلسلے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں اور وہ خاص طور سے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں اپنی طرف سے مسئلے بیان کرتے رہتے ہیں علماء سے مفتیانی کرام سے پوچھتے نہیں ہیں اور اسی تعلق سے پھر وہ غلط فہمیاں دوسروں کے اندر پھیلاتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ مسئلہ پھیلا رکھا ہے بکرا بکری کے بارے میں اگر وہ چھہ مہینے کا بھی ہے اور وہ ایک سال کا دیکھنے میں لگتا ہے تغڑا جانور ہے تو اس صورت میں اس کے قربانی ہو جائے گی بلکہ جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کے عمر ایک سال ہونا بلکل لازم اور ضروری ہے بکرا اور بکری کے لئے اس لئے آپ حضرات ان تمام غلط فہمیوں کا ضرور دور کریں اپنے علماء اکرام سے اپنے مفتیان اکرام سے اس چیز کے بارے میں ضرور سوال کریں ان سے پوچھتے رہیں اور دین کی معلومات کو حاصل کرتے رہیں صحیح مسائل جو بھی ہے آپ اس کی جان کریں ضرور حاصل کریں آپ سے گزارشی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ پھیلائیں زیادہ زیادہ اپنے دوستوں تک اپنے حباب تک اپنے رشدارتوں تک پھیلائیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئی کنفیوزنس آپ کے ذہن کے اندر ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو بھیج دیں یا اسی طریقے سے ہمارے ایمل آئی ڈی پر جو آپ کو بتایا گیا ہے آسک ایف ایچ قاسمی آپ اس پر بھی اپنے مسائل کو ڈال سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی چلیئے میں آگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ